دوستو یہ بات تو تیہ ہے کہ ہم سب کو اپنے فیورٹ ایکٹرس کے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ جستجو ہوتی ہے اور ان کی روز مرز اور گرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بہت زیادہ سرچس بھی کرتے ہیں جہاں پر ہمیں ایکٹرس کے لائف سٹائل کے بارے میں جاننے کے لیے دلچسپی ہوتی ہے وہاں ہی ہمیں ان کے مذہبی امور کے بارے میں جاننے کی بھی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کیا آیا کہ یہ اپنی مذہب کے ساتھ کتنے زیادہ مخلص ہیں اور دینی امور کا کتنا زیادہ احترام کرتے ہیں جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستانی ان ادھاکاروں کے بارے میں جو رمضان المبارک کے تمام روزے رکھتے ہیں نہ صرف روزے رکھتے ہیں بلکہ نماز اور قرآن کا بھی معمول بناتے ہیں اور اپنے ڈیفرینٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر ون سارہان دوستو سارہان کا شمار ان پاکستانی ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ شہر سمیٹی سارہان کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی مذہبی اور دیندار گرانے سے تعلق رکھتی ہیں رمضان میں روزے رکھنے کی بات کی جائے تو سارہان کا شمار بھی ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں نہ صرف روزے رکھتے ہیں بلکہ نماز اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں سارہان کا کہنا ہے کہ یہ صرف رمضان میں ہی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی بلکہ یہ پورا سال ٹائم سے نماز پڑھتی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی ایسی صبح نہیں ہوئی جس صبح ہمارے گھر قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوئی ہو ساراہان کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے چلے کہ آپ نے ساراہان کے ہاتھ میں اکثر ایک تصویر بھی دیکھی ہوگی ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے فارغ اوقات میں اکثر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ذکر کرتی رہتی ہوں جن سے مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے مزید ان کا کہنا ہے کہ میں شور پر جاتے ہوئے اپنے اسلامی کتابیں ساتھ لے جاتی ہوں اور وہاں فارغ وقت میں اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں نمبر ٹو فیروز ہان دوستو فیروز ہان کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں کبھی ان کے گریلوں مسائل اور کبھی ان کے ایکٹرس کے ساتھ نرازگیوں کی ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میل ایکٹرس میں سے سب سے زیادہ اگر کنٹروورسی کسی کی چلتی ہے تو وہ فیروز ہان کی ہے مولانا تارک جمیل سے متاثر ہونے سے پہلے فیروز ہان دین اسلام سے کتنے دور تھے اس بات کا اطراف یہود کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں صرف نام کا ہی مسلمان تھا اور پھر جب میرے ملاقاتیں مولانا تارک جمیل سے ہونا شروع ہوئی تو میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور دین اسلام کے بہت زیادہ قریب ہوتا چلا گیا فیروز ہان نہ صرف رمضان میں روزے رکھتے ہیں بلکہ یہ تمام سال نماز بھی ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں فیروز ہان عمرہ اور حاج کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں دوستو بہت کم عرصے میں بہت زیادہ شروع سمیٹنے والی اداکارہ ہباہان کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ہباہان کا شمار پاکستانی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے کبھی بھی بولٹ ڈریسنگ نہیں کی ہوتی بلکہ یہ اپنی ڈریسنگ سنس کا بہت زیادہ حیار رکھتی ہیں اور کبھی بھی نظیبہ لباز زیب تم نہیں کرتی ان کو اکثر آپ نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بیغیر فیٹنگ کے کھلے کھلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ساراہان کی طرح ہباہان کا تعلق بھی ایک دیندار گرانے سے ہے یہ دین اسلام سے کافی زیادہ کلوز ہے اور نماز اور روزے کا احترام کرتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے نمبر فور افان وحید دوستو ہم سب نے اپنے دوستو ہانیہ عمر کے آئے دن سوشل میڈیا پر تماشے دیکھ کر تو بلکل بھی نہیں لگتا کہ یہ دین اسلام سے واقفیت رکھتی ہوگی ہانیہ عمر کو دین اسلام کے بارے میں کافی زیادہ نالج ہے اس بات پر یقین کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ ہاتھی کو رکشے میں سوار کرنا اس بات پر یقین نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ہانیہ عمر کی ڈریسنگ اور آئے روز ان کے ناچگانوں کی بہودہ سی وائرل ہونے والی ویڈیوز ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہانیہ عمر شارٹ ڈریسنگ کرتے ہوئے مکمل طور پر بھول جاتی ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست میں رہتی ہیں اور میری طرح آپ کو بھی یہ جان کر بہت زیادہ ہیرانی ہوگی کہ ہانیہ عمر دین اسلام سے کافی زیادہ رغبت رکھتی ہیں یہ نہ صرف رمضان المبارک میں روزے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں بلکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ میں صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورا سال پانچ وقت کی نماز ادا کرتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں کچھ روز پہلے ہانیہ عمر نے کچھ انٹرسٹنگ کوسنگ کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا جن میں سے ایک سوال تھا کہ آپ کو سہری میں کیا پسند ہے جس پر ہانیہ میں نے کہا کہ مجھے سہری میں چارے بہت پسند ہے اور افطاری میں فروٹ چاٹ مزید انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر افطاری بناتی ہوں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے نمبر سیکس عمران عباس دوستو پاکستانی مارڈل اور ایکٹر عمران عباس کا شمار پاکستانی حبصورت اداکاروں میں ہوتا ہے عمران عباس کو دین اسلام سے کس حد تک لگاؤ ہے یہ بات میں اور آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں عمران عباس کا شمار نہ صرف پاکستانی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو رمضان ٹراثمیشن ہوسٹ کرتے ہیں بلکہ یہ نہ تھوانے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے دار رکھتے ہیں یہ پانچ وقت کی نماز نہ صرف رمضان میں بلکہ تمام سال پابندی سے ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں یہ اکثر اپنے فینس کو بھی دین اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اپنے بہت سارے انٹرویوز میں اسلامی باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں نمبر سیون دورے فشا سلیم دوستو رات و رات شورت سمیٹھنے والی اداکارہ دورے فشا سلیم کسی طرف کی محتاس نہیں ان کے ڈرامے نے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی رکھی دوستو یمنازادی نے نہ صرف اس وقت پاکستان بلکہ لاکھوں انڈین لوگوں کے دلوں کو بھی اپنے کابو میں کیا ہوا ہے آسکر یہ سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں یمنازادی کا تعلق بھی ایک انتہائی مذہبی اور دیندار گرانے سے ہے یمنازادی کا شمار پاکستانی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے کبھی بھی بولٹ ڈریسنگ نہیں کی ہوتی یہ ہمیشہ ڈیسنگ ڈریسنگ کرتے ہوئی نظر آتی ہیں یہ اکثر اپنے انٹرویوز میں ذکر الہی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں ان کا دعاوں پر کس قدر یقین ہے یہ اپنے بہت سارے شوز میں بتاتی ہیں ایک ہوسٹ نے جب یمنازادی سے پوچھا کہ کیا آپ روزے رکھتی ہیں جس پر یمنہ نے کہا کہ جی ہاں بلکل میں روزے رکھتی ہوں نہ صرف روزے رکھتی ہوں بلکہ میں افطاری کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہوں جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے عمران عباس کی طرح یمنازادی بھی اکثر دینوں اسلام کی باتیں کرتے ہوئی نظر آتی ہیں نمبر نائن ہشحال ہان دوستو وحشی ڈرامے سے شورت پانے والے اداکار ہشحال ہان آج کے سیتھوٹن آئیزہ ہان دوستو آئیزہ ہان کا شمار اس وقت پاکستانی ہائیس پیڈ ایکٹرز میں ہوتے ہیں یہ پاکستانی واحد وہ ایکٹرز ہیں جن کے انسٹراغرام پر سب سے زیادہ فین فالونگ ہے سارہ ہان کی طرح آئیزہ ہان کو بھی دین اسلام سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور یہ رمضان کے روزے رکھتی ہیں نہ صرف رمضان کے روزے رکھتی ہیں بلکہ بقاعدگی سے اپنی ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہتی ہیں فیروزہ ہان کی طرح آئیزہ ہان بھی حاج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکی ہیں دوستو بہت کم عرصے میں بہت زیادہ شہرت سمیٹ کر وہاہ جلی نے نہ سے پاکستانی عوام بلکہ پاکستانی فیلم اور ڈراما انڈسٹری کو بھی شوق کر دیا ان کی شہرت کو دیکھ کے سبھی اداکار بول اٹھے کے انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ شہرت سمیٹی جس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ بہت ہی زیادہ مہنتی اداکار ہیں اور یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اگر آپ مہنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مہنت کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتا دینے اسلام سے کافی زیادہ لگاؤ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں چلی رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں نمبر ٹوال سہر ہان دوستو کچھ دن پہلے سہر ہان نے افتاری کے بارے میں ویڈیوز شیئر کر کر سب کو بتا دیا کہ یہ بھی روزے رکھتی ہیں اور افتاری اور سہری کا احتیام کرتی ہیں نمبر ٹھرٹین شاہستہ لودی دوستو کافی لمبا گیپ لینے کے بعد شاہستہ لودی نے دوبارہ انڈسٹری میں قدم رکھا اور کافی زیادہ شہرت سمیٹی یہ اکثر اپنے افتار اور سہری کی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہیں اور اپنے فینس کو اس بات سے اغاہ کرتی ہیں کہ یہ سہری اور افتاری خود بناتی ہیں دوستو یہ ادھاکار قرآن پاک کی تلاوت نماز روزے کی پبندی کے باوجود بھی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ اسلام کی حدود کے باہر ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو ایسے نجائز کاموں سے بچنے کی تفعیق عطا فرمائے اور مکمل طور پر دین اسلام کا عادی بنا دے ان میں سے کس ایکٹر کے بارے میں جان کر آپ کو ہوشی یا ہیرانی ہوئی کمینٹ کر کر اپنی رائے کا اصحال کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائک امپری پیرز کھا دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں